بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید ناظرین اکرام قابل اولاد ہر شخص کا خواب ہے مگر قسمت سے یہ کسی کسی کو ملتی ہے لیکن عثمان غازی وہ خوش قسمت شخص تھے جنہیں ایک نہیں بلکہ دو دو قابل بیٹے نصیب ہوئے یعنی ایک اورحان غازی اور دوسرے علاؤدین پاشا اور عثمان غازی جو کہ ایک ایسی سلطنت کے بانی تھے تو ان کی اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بہت سے لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہیں اور چونکہ کرو لش اسمان میں علاؤدین بے کی پیدائش ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں تاریخی حوالجات کے ساتھ ان کی زندگی کی مختصر سے تاریخ بتائی جائے ناظرین اکرام تمام نامور موریخین چاہے وہ ترک ہوں یا غیر ترک ان سب نے علاؤدین بے کا ذکر اپنی لکھی گئی تاریخ میں ضرور کیا ہے عاشق پاشازاد ابن کمال پاشازاد حوجہ سادودین آفندی اور ادریس بطلسی یہ تمام نامور قدیم ترک موریخین ہیں ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ علاؤدین بے کا اصل نام علی یا علی اردن تھا لیکن برسہ فاؤنڈیشن کی قدیم دستاوے ذات میں ان کا نام علاؤدین کے طور پر درج ہے علاؤدین علی بے کی پیدائش کا سال نامعلوم ہے اور ان کی پرورش ان کے نانا شیخ ادب علی کی نگرانی میں ہوئی اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا علاؤدین تاریخ میں بڑے بھائی تھے یا اورحان غازی تو ناظرین اکرام اس بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں ہے کچھ موریخین علاؤدین کو بڑا بھائی مانتے ہیں جبکہ کچھ اورحان غازی کے حق میں ہیں اور یہ بحث اس وجہ سے ہے کہ کچھ موریخین عثمان غازی کی صرف ایک بیوی ملہن بالا خاتون ہونے کے حق میں ہیں جبکہ کچھ موریخین کے مطابق عثمان غازی کی دو بیویاں تھی جن میں سے ایک کا نام رابع بالا خاتون اور دوسری کا نام ملہن خاتون تھا تو اس لیے یہ کنفیجن پیدا ہوئی اور اگر عثمان غازی کی ہم دو بیویاں مان لیں تو اس کے بعد موریخین کا اس بارے میں بھی تفاق نہیں کہ عثمان غازی کی شادی پہلے ملہن سے ہوئی یا بالا سے تو ایسے صورتحال میں اورحان اور علاؤدین کی عمر کے بارے میں کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا علاؤدین بے کا مزاج کیسا تھا تو اس بارے میں نام ور موریخ ادلیس بطلسی کے مطابق شہزادہ علاؤدین اپنے بھائی اورحان غازی کی نسبت برداشت اور تحمل والے تھے اور درویشانہ مزاج رکھتے تھے شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی تربیت شیخ عیدہ بلی نے کی تھی اپنے والد عثمان غازی کی وفات سے پہلے علاؤدین کبھی اپنے نانا شیخ عیدہ بلی کے ساتھ ملچک میں ہوتے اور کبھی اپنے والد عثمان غازی کے ساتھ یعنی شہر میں قیام کرتے لیکن عثمان دستاویزات کے مطابق عثمان غازی کی وفات کے بعد شہزادہ اورحان اور شہزادہ علاؤدین کا نام اس نئی نویلی ریاست کے سلطان کے طور پر لیا جانے لگا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ جس نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ جس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے عثمان غازی کی آئندہ آنے والے نسلوں میں کسی بھی قسم کی بدمزگی کی نوبت نہ آئی تاریخ میں ہے کہ دونوں بھائیوں میں ایک ملاقات ہوئی اور اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤدین کو یہ پیشکش کی کہ چونکہ یہ ریاست ان کے والد کی چھوڑی گئی وراست ہے تو اسے دونوں بھائیوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے لیکن علاؤدین نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے بھائی اورحان غازی کی حق میں دستبردار ہوتے ہیں اور انہوں نے اورحان غازی کی بیعت کر لی اورحان خان نے اپنے بھائی کے اس فیصلے سے خوش ہو کر علاؤدین کو پیشکش کی کہ وہ سلطنت کے کاموں اور ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹائے اور علاؤدین نے یہ بات قبول کر لی لیکن ناظرین اکرام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاؤدین بے تلوار پکڑنا ہی نہ جانتے تھے بلکہ تاریخ کے مطابق انہوں نے اورحان غازی کی فرمائش پر ان کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شرکت کی مثلا جب اورحان غازی اور بازنتینی شہنشاہ اینڈرونکوس مارٹیپ کے علاقے میں ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے آئے تو اس وقت علاؤدین اس فوج کے کمانڈر تھے اور ان کی اس قابلیت کی تصدیق تیرہ سو تین تیس میں لکھی گئی ایک قدیم عثمانی دستاویز سے ہوتی ہے جس میں علاؤدین کے لیے امیر کبیر مجاہد فی سبیلی اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے لیکن علاؤدین تاریخ کی ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک ہی وقت میں تلوار، دماغ اور مذہب کی خوبیوں کو استعمال کیا لیکن ان کا مزاج ساوچی بے جیسا تھا جو کہ تلوار سے زیادہ کلم میں دلچسپی رکھتے تھے اور جس طرح عثمان غازی کے بڑے بھائی ساوچی بے ایٹرنل غازی کے دور سے لے کر عثمان غازی کے دور تک سفارتکارے کے فرائض سے انجام دیتے تھے تو اسے طرح علاؤدین نے بھی اپنے بھائی اورحان غازی کے لیے حکومت کرنے میں آسانی پیدا کی ان دونوں بھائیوں کے تعلقات بہت سے دوسرے عثمانی شہزادوں کے برقس دوستانہ اور مثالی تھے ریاستی معاملات میں اورحان نے ہمیشہ اپنے بھائی سے مشورے طلب کیے جو کہ علاؤدین نے خوشدلی سے دیئے اور ایک بار علاؤدین نے اورحان سے فودرہ نامی گاؤں کی درخواست کی جو اورحان نے فوراً منظور کر لی آئیے ناظرین اکرام جانتے ہیں کہ علاؤدین بے نے اپنے طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے لیے جو خدمات انجام دی وہ کیا تھی کیونکہ علاؤدین بے جانتے تھے کہ سلطنتیں صرف جنگجووں اور سلطان سے قائم نہیں ہوتی بلکہ مذہبی علماء اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھی کسی ملک قوم یا ریاست کے لیے ریڑ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں تو ناظرین اکرام 1328 یا 1329 میں علاؤدین نے اپنے بھائی اورحان کو عظمت کی فتح پر ان سے ایک ملاقات کی اور مبارک بات پیش کی اور یہ وہ موقع تھا جب علاؤدین نے اورحان کو وہ تین تجاویز دی جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی قانونی حیثیت بہتر بنانے میں اہم کردار دا کیا اور وہ تین تجاویز یہ تھی نمبر ایک ریاست کے مالیاتی نظام یعنی اکانومی کا آغاز کیا جائے نمبر دو بقاعدہ ایک فوج ترطیب دی جائے نمبر تین عثمانی فوج کا ایک مخصوص سرکاری لباس ہو تاکہ وہ ایناتولیا کی دوسری امارتوں کی افاج سے ممتاز نظر آئے تو ناظرین اکرام ریاست کی اکانومی کا آغاز ایسس ہونے کے سکے بنا کر کیا گیا جن کے ایک طرف کلمہ طیبہ درج تھا جبکہ دوسری طرف یہ درج تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سلطنت کو قائم و دائم رکھے جبکہ عثمانی ریاست کی پہلے کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی بلکہ رزاکارانہ طور پر ترک جنگجو لڑا کرتے تھے لیکن علاودین بے نے پیدل سپاہیوں کا عثمانی فوجی دستہ ترطیب دیا جس کا نام پیادہ تھا اس پیدل فوجی دستے کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی اور یہ ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد تھے لیکن اس پیدل فوجی دستے کی تجویز اس لیے ناکام ہو گئی کہ ان فوجیوں کو باقاعدہ کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی اور ان کے بعد ہی ینیچری فوج کا قیام عمل میں لائیا گیا لیکن اس بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں کہ ینیچری فوج کی تجویز علاودین بے نے دی ہو جبکہ اس سے پہلے عثمانی جنگجو سر پر سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہنتے تھے لیکن علاودین بے نے عثمانی فوج کا ایک باقاعدہ لباس مقرر کیا اور انہوں نے عثمانی فوج کے لیے جو پہلے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس رنگ کا انتخاب کیا وہ تھا سفید اور یہ سفید رنگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر منتخب کیا گیا کہ بہترین لباس سفید ہے اور حکومتی ارکان کو سر پر بٹی ہوئی پگڑی پہننے کی ہدایت کی گئی اس پگڑی سے حکومتی احلکار دور ہی سے پہچانے جاتے جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ جو چاہے پہنے اس کے علاوہ علاودین نے یہ تجویز دی کہ فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کا ایک الگ افسر مقرر کیا جائے اور علاودین بے نے ہی سلطنت کا وزارت سسٹم قائم کیا اور عثمانی ریاست کے پہلے وزیر بنے اس کے ساتھ ساتھ وہ عثمانی خاندان میں پاشا کا لقب حاصل کرنے والے پہلے شخص تھے اب اگر ہم بات کریں کہ علاودین بے کی شادی کب ہوئی ان کی بی بی کون تھی اور ان کی کتنی اولاد ہوئی تو اس بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں لیکن ان کے پوتے پوتیوں کے نام برسہ فاؤنڈیشن کی ایک لینڈ ریجسٹری بک میں لکھے ملے ہیں جو کہ پندرہ سو بائس کی ہے علاودین بے کا انتقال تیرہ سو تیتیس میں بیگا کلے میں ہوا اور ان کی قبر اپنے والد کی قبر کے ساتھ برسہ میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کو علاودین بے کے متعلق میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ